ڈاکٹر صاحبہ ایک اور الزام جو آپ کے مخالفین ہی آپ کے منسٹر بننے کے بعد لگا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی وہ کہتے ہیں جی اور یہ خان صاحب کے اوپر بھی ہٹ کرتے ہیں اور آپ پہ بھی افکرس ہٹ کرتے ہیں دونوں کو ایک تیر سے دو نشانے لگانے کی کوشش ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی امران خان صاحب پرائی منسٹر امران خان صاحب فرماتے ہیں کہ لوٹی ہوئی رقم باہر سے لے کر آئیں گے جنہوں نے کرزے ماف کر آئے ان کو جو ہے وہ ان سے پ حبر لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحبہ نے ان کے ہزبن نے ان کے اوپر بھی تو یہ الزام ہے کہ روپیز 500 ملین لونز ڈیفرنٹ بینک سے لے کر رائٹ آف کر آئے گئے وہ کہتے ہیں وہ اس چیز کو بھی استعمال کر رہے ہیں اس پہ کیا کامنٹ کریں گے دیکھیں میری اپوزیشن آج سے نہیں یہ کتے سال ہو گئے ہر الیکشن میں انہوں نے میرے خلاف یہ یوز کیا اور میری یہ پانچویں الیکشن تھی پچھلی تین چار الیکشن میں انہوں نے یوز کیا اس کے بعد مختلف اس پہ بھی یہ بات کرتے ہیں کورٹ میں کیوں نہیں چلے جاتے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ کورٹ میں گئے ہیں الیکشنوں میں اور میرے پاس چار مختلف کورٹ کے آڈرز موجود ہیں اور چار جو یہ فیصلے آئے ہیں چار مختلف کورٹ کے ہر اس میں دیویجن بینچ بنی ہے اور اس دیویجن بینچ میں چیف جسٹس آف سندھ بیٹھے ہیں دو دفعہ ان کی پریزر تین تین ججز کی بینچ تھی وہ اور چیف جسٹس اس وقت کے اس پہ موجود تھے اور انہوں نے فیصلے دیئے اور وہ سب کورٹ کے فیصلے وہ جانتے ہیں دوسری چیز یہ ہے مجھے خوشی ہے کہ وہ بار بار یہی الزام لے کے آتے ہیں میں تو سپیکر بھی رہی تھی اور سپیکر کے وقت میں انہیں کچھ نہیں ملا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہوم منسٹر رہے اس وقت کا بھی کچھ نہیں اگر آپ پندرہ سال سے ایک ہی الزام اٹھا رہے ہیں اور بار بار کوٹوں کے فیصلے بھی آ رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ یہ الزام نہیں ہے اور یہ صرف یہ بات ہے کہ میرے خلاف ان کو کچھ نہیں ملتا اس لئے ڈھونڈ کے وہ چیز لاتے ہیں لیکن میں آپ کے چینل سے کلئر کر دوں دا میں نے کوئی لون لیا ہے اور دا میں نے کوئی لون رائٹ آف کر آیا ہے